اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز یور واشنگ انجنر زہیر احمد خان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شامل ہے کافی سٹوڈنٹس اور دوستوں کی فرمائیش تھی کہ کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسا لنک چیئر کیا جائے جس کے اندر ہم ایکزیم فارمز کو موبائل کے ذریعے سولف کر سکے آنسر بک کو موبائل کے ذریعے سولف کر سکے جی تو اسا سبیان کے خبر آئے اسا مانا سنزر یورسٹی ٹرنو جا ما تقریباً اسٹوڈنٹ اسا موبائل ایریا سا اندائن آئے لیپٹوپ باری سہولتوں تقریباً کیں وٹ آئے کیں وٹ موجود نہ آئے وہ ہنجے کرے ایکڑی ننڈی ویڈیو آئے ایکڑو جے کر دیکھے ہیں اسٹوڈنٹ وٹ لیپٹوپ نہ ہو جے روگو موبائل فون ہو جے وہ موبائل فون جی مدد سا وہ کی پانجو کوششن آنسر بک ما سولف کرے سکے تو انجے لائے روگو ان کے اتری محلت کرنی پون دی ہینڈ رائٹنگ نو پانجو سجو سولیشن کرے پون جی فوٹو ان کے کیپچر کرنی پون دی کیپچر فوٹو جے کو کیپچر ہون دی انجی وہ اساں اکڑی اپلیکیشن سائیں انہیں اپلیکیشن جے ذریعے اسٹوڈنٹ کے بتائند آس ہوں کی وہ مائکروسوپ ورڈ میں ہی ان کے جے کو یونسٹری جو فارمیٹ آہے ان میں کی انسٹ کرے سکے تو کی سیف کرے سکجے تو آئے کی ان کے پی ٹی ای فارمیٹ میں کنورٹ کرے کی پانورٹ موبائل میں سیف کرے سکجے تو آئے ان کا پوری باقی سٹیپ ساگائی آہن جی ایسا آسائیمنٹ کے سمیٹ کرائند آئے ہوں انہیں ساپسا یہ سمیٹ تھی ویندو تو آئے اس ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہم گوگل پلے سٹور میں جائیں گے گوگل پلے سٹور میں جانے کے بعد مائکروسوپ آفیس ٹائپ کریں گے مائکروسوپ آفیس ایسے آپ کے بعد بہت سارے آدھیں لیکن یہاں دیکھیں آپ مائکروسوپ کوپریشن کا ان ایپ پرچیسز یہ میرے پاس اسٹرال ہوا ہوا ہے تو اس میں اپن آرہا ہے آپ نے اس کو اسٹرال کر لینا ہے ہم جیسے اس کو اپن کریں گے تو جہاں پہ بھی آپ نے اپنی آنسر کو رکھا ہوا ہوگا آنسر بک فورمیٹ اس کو آپ نے کلک کر کے اپن کر لینا آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو یہ آفیس ہے وہ اپن ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں ٹاپ کے اوپر سیوٹ کے برابر میں بلکل پین کا مارک ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے اب ہم اس ٹاکو میٹس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ ہو گئی اب ہم اس کے اندر ایڈیٹ ٹیکس کریں گے جس پورشن میں بھی ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہے وہاں کلک کریں گے اور وہاں پہ ایڈیٹ ٹیکس کے اوپر کلک کر دیں گے ایڈیٹ ٹیکس کے اوپر کلک کیا اب یہاں ہماری ریکوائرمنٹ ہے ریجسٹریشن نمبر لکھنے گی کیونکہ باقی ساری چیزیں لکھی بھی ہوں گی اس کے اوپر تو ہم ریجسٹریشن نمبر اس میں لکھ دیتے ہیں ون سے فر اگزمپل ڈبل ایٹھ اوکی اچھا اب یہ ساری ریکوائرمنٹ آگئی ہم نے دیکھ لیا اب اس میں یہ تو جسٹ فور سیمپل ہم اس پر ڈیلیٹ کرتے ہیں یہاں سے اب یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پکچر جو آپ نے ہینڈ رائٹنگ سے جو آنسر سولف کیا ہے اس کو فور ایک سمپل کوششن نمبر ون سولف کیا ہے تو کوششن نمبر ون کا آنسر ہم جو ہے وہ لکھنے کی جو آپ نے آنسر کوپی کے اندر لکھ لیا ہے اب اس آنسر کو جو ہے ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اب ہم یہاں دیکھیں یہ جو آپ کے پاس اپ ایرو دیاوا رائٹ سائٹ بلکل باٹم پہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سرکل بناتا ہوں رائٹ سائٹ پہ بلکل باٹم پہ جی بلکل اس جگہ پہ اس کے اوپر ہم کلک کریں گے جب ہم یہاں کلک کریں گے تو یہ ہوم لکھا ہوا آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ ہم نے اس ایرو پہ کلک کیا تھا یہ لیفٹ سائٹ کے اوپر ہوم لکھا ہوا اس ہوم کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کافی سارے آپشنز کھل جائیں گے اس میں ہم انسرٹ انسرٹ کو سیلیک کریں گے انسرٹ کو سیلیک کرنے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں سامنے کافی سارے آپشن آرہے ہیں ہم سیلیک کریں گے پکچر کو پکچر کے اوپر ہم کلک کریں گے تو اب ہمارے پاس آگئے دو آپشن ایک آپشن آگیا کیمرے کا دوسرا آپشن آگیا فوٹوز کا ہمارے پاس کیمرے والا آپشن اور فوٹوز والا آپشن کیمرہ بھی صحیح ہے فوٹوز بھی صحیح ہے ہم جس سے چاہے اس کے اندر فوٹو کیپچر کر کے انسرٹ کر سکتے ہیں اب سے فور اگزیمپل ہم نے آلریڈی کوئی فوٹو کیپچر کی ہوئی ہے تو ہم اس میں فوٹوز کو سیلیک کریں گے فوٹوز کے اوپر کلک کیا اب جو ہمارے پاس سٹوریج ہے جہاں جہاں ہم نے فائلز سیف کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں سے کوئی بھی ایک فائل میں یہ فلاورز جو یہاں پر ہیں کچھ پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کو میں سیلیک کرتا ہوں یہ سیم دیکھیں کروک وغیرہ کا آپشن ہے اس کو نہیں چڑھتے ہیں سیمپلی ڈن کرتے ہیں اس کو ڈن کیا اس کے بعد اگین دیکھیں ہم نے اس کو جو ایرو بناوا تھا ڈاؤن ایرو کے اوپر کلک کیا تو اب یہ ہمارے پاس ایمیج جو ہے وہاں گیا اب اس کے کارڈنٹ سے جو اس کا سائز ہوا ہے ری سائز کا ہم اس کو ری سائز کر سکتے ہیں سمال اس پرائز کے اچھا کوئشن نمبر تھیری میں آگئے ہم یہ ہمیں نہیں چاہیئے کوئی اشیو نہیں ہم اپنی فکچر کو کلک کریں گے سیلیک کرنے کے بعد اس کو موف کرائیں گے اپر ڈائریکشن کے اندر اپر ڈائریکشن کے اندر موف کرانے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اچھا اگر اس کے سائیڈ میں ہم کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں جسٹ ہم کلک ہی کریں گے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں ٹائپ کرتا ہے here you can type anything for example اچھا تو اب ہماری requirement کیا ہے اب ہماری requirement ہے کہ اس کا size ہونا چاہیئے 11 کا اب یہ دیکھیں again ہم اس arrow کے اندر جائیں گے اب یہ دیکھیں سامنے 14 لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اس 14 کے اوپر کلک کریں گے تو یہ font size دے دے گا 11 ہم select کرتے ہیں اسمال ہو گیا وہ اب دیکھیں یہ bold ہوا ہوا ہے bold بھی ہمیں نہیں چاہیئے یہ ہماری requirement کے اندر نہیں ہے bold پہ کلک کریں گے یہ bold بھی ختم ہو گیا underline کو بھی اسی طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ type پہ نہیں جا رہے ہیں آپ چاہریں question number one full screen کے اوپر ہو آپ image کو left side پہ لے کر آئیں اور نیچے سے scroll down کر دیں enlarge اس کو کر دیں آپ یہ آپ کے پاس full screen ایک page کے اوپر ہمارے پاس image آج گئی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو answer ہے وہ ایک page سے زیادہ ہے ہم question number two والے answer کو تھوڑا سا انٹر کر کے الگ کریں گے home میں جائیں گے insert میں جائیں گے پیکچر پہ click کر کے photos میں جائیں گے اور یہاں سے پھر ہم جو ہمارا page number two والے answer کو اس کو select کر لیں گے ہم نئی یہ picture تو ہم select کر چکے ہیں اس کو discard کریں گے again picture میں جائے دوسری کوئی بھی picture ہم اس میں سے select کر لیں گے یہ ہم نے select کیا اس میں دکھ رہا ہے کہ ہمیں یہ unwanted area ہے تو اس کو ہم crop کر دیں گے crop کیا confirm کیا دین اس کے بعد ہم نے اس کو done کے اوپر click کر دیا یہ ہمارا پر picture یہاں پر موجود ہو گئی اب اس picture کو بھی ہم easily resize کرنے کے بعد اس کو adjust کر سکتے ہیں پیج نمبر one آگیا پیج نمبر two آگیا آپ جتنے بھی three four five six جتنے آپ کا دل کریں وہ بڑھا سکتے ہیں اور question number two کے لئے پھر الگ سے جو آپ کے پاس یہ پورا blank page ہے یہاں پہ بھی اس کو insert کر سکتے ہیں یہ ایک ہمارے پہ بھی 10 موسیقا 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 موسیقی اب یہ میری ایمیل یہاں سے سینڈ ہو چکی ہے اب میں چاہو گا اپنے پاس یاہو کے اندر یاہو کی میل کو میں نے اوپن کیا جیسے ہی یہ ایمیل جو ہے ان بوکس ریفریش ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں گے آپ سامنے وہ ایمیل آپ کو نظر آ جائے گی یہ ایمیل آپ کے پاس سامنے آگئی میں اس کو اوپن کرو گا اب اٹیجمنٹ چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح آپ کے پاس کنوٹ ہوئی ہے یا نہیں کنوٹ ہوئی ہے آپ نے اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ یہ پی ڈی ایف فائل چیک کر لیں گے یہ دیکھا آپ نے اس پرول ڈاؤن کریں آپ کریں اس کو اچھی طریقے سے چیک کریں ٹھیک ہے اب یہ اگن رائٹ سائٹ پہ ٹوپ پہ کلک کریں ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں آپ کی فائل ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہوگا ہے دیکھیں سامنے لکھا ہوا گیا سیفٹ اب آپ جائیں اس کو بھی منیمائز کر دیں اس کے بعد جو آپ کا فائل کا فولڈر ہوتا ہے اس میں جائیں ڈاؤنلوڈ کے اندر جائیں تو سامنے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فائل یہاں پر موجود ہوگی میں ہی لٹ کر کے دکھاتا ہوں جو ہم نے نام رکھا تھا اور آئیکن دیکھیں یہ پی ڈی ایف پہ کنورڈ ہو چکی ہے اب آپ اس فائل کو اگن چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جیسے واقعی اس ویو میں تھی ایسے ہی ہے یہ آپ نے دیکھا جی بلکل یہ ایسے ہی ہے اور پی ڈی ایف پہ کنورڈ ہو چکی ہے یہ تھا سمپل طریقہ اب آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ویلکم بیک مکہ امیدہ تاہاں کے ویڈیو پسند آئی ہوندی آئے تاہاں کوشش کریں مہربانی کریں ان ویڈیو کے بعد میں شیئر کے ہو پانچے دوستان سا کر شیئر کے ہو آئے چیکڑے تاہاں چینل کے ہیں تاہاں سبسکرائب کون گیا تو سبسکرائب کے جوز پانچے ہیں پانچے پیاران جو خیار لگ جوز آہ نافذ